ایک بڑی لطیف بات مجھے یاد آگئی حضرت خاجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ شہیردوں کو پڑھا رہے تھے مریدوں کو پڑھا رہے جو بزرگ ہوتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے مریدوں کو اب تو اللہ خیر کرے بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو اب سارے علمیں لدنی والے ہیں اللہ جانے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں اور کہاں پڑھا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو حضرت شمس العارفین پڑھا رہے تھے مرید بیٹھے تھے اور دیکھیں اس درویش کا اروج دیکھیں کہ ان پڑھنے والوں میں ایک مرید پیر سید مہر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے حضرت عارف گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کتھے مہر علی تھے کتھے تیری صلاح مشتاک اکھی کتھے جھاڑی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آگئے حسن خوبصورتی لبوں پہ معصومیت بڑا پیار وہ بزرگ آئے تو لوگوں کی نظریں جم گئیں ان پہ دیر تک طالب علم مریدین سالکین ان کی طرف دیکھتے رہے وہ بزرگ تھوڑی دیر ملے روانہ ہونے لگے حضرت شمس العارفین فرمانے لگے مریدوں اور شاگردوں سے پتہ کون ہے حضرت نہیں فرمانے لگے خضر علیہ السلام ہے اور اگر کسی نے ملنا ہو تو گلی میں ہوں گے مل لو سارے اٹھ کے چلے گئے پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے آپ نے فرمایا تم نے نہیں ملنا کہنے لگے نئی حضور میں یہیں ٹھیک ہوں کم مل لو آئے ہیں بار کہنے لگے حضور اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے ایک در پڑیے محکم پڑیے ایک دے ہی ہو کے مریے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اب پیر کہنے لگے سوڑے میرا خضر تو ہی ہے بہت ختم ہو گئی اپنا سنگی جو سارا دن ساتھ رہتا ہے محنت کرتا ہے محبت کرتا ہے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ روڑ رویہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ خستہ سلام بھی چلو لے لیں گے ٹائم ملا اور کوئی بندہ باہر سے چل گیا تو مفت کی تعریفیں تو ابھی اسے ملا نہیں تجھے کیا پتا وہ کس طرح کا ہے یہ بیچارہ جو تیرا بزنس پارٹنر ہے جو تیرے دفتر میں تیرا کلیک ہے جو تیرا پیر بھائی ہے جو مسجد میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ رویہ صحیح کر یہ تیرا ہمیشہ کا دوست ہے اس نے ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر محصت پیدا کر اس کا بھلا کرنے کی کوشش کر اس کو نفع دینے کی کوشش کر ایک بہت بڑے شائع گزرے میں ان کے خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک شخص اپنی بیوی اور اپنے ازدواجی معاملات کی کوششکایت کرنا تھا تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہہ رہے تھے مجھے پتا چلا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا وہ دیکھ میری پوپی کی بیٹی کتنی اچھی ہے وہ دیکھ فلاں کس قدر خدمت گزار ہے کہنے لگے تجھے خیال نہیں آتا اگر کبھی تیری پوپو کی بیٹی یا تیری کزن کوئی آ بھی جاتی ہے تو ایک دن تجھے روٹی پکا کے دے لے گی لیکن تیرے سامنے جو روز دسترخان سجاتا ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور تیرے روز کپڑے دھوکے جو تیرے سامنے رکھتی ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور بچے تیرے ہیں اور ساری ساری رات بیدار رہ کے جو ان کی پرورش کرتی ہے وہ تیری بیوی ہے تو کس طرح کر کے ہمارا یہ مزاج ہے قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ خشکی کا قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ سختی کا اور جو دور سے چل کے آئے کبھی کبھی ملے اس کے لیے ہمارے بازو بڑھے ایک مزور گزرے شیخ حسن ان کا نام تھا ان کا دوست گھارہ آگیا ملنے سائٹ پہ بلا کے کہنے لگا چالیس ہزار دینار کا کرزہ ہے میربانی کار شیخ فٹا فٹ اندر گئے چالیس ہزار دینار دیئے پیسے دیئے تو اندر آکے چیخیں مار کے رونے لگے زوجہ کہنے لگے اگر اتنا ہی پیسوں سے پیار تھا تو دینے نہیں تھے اب دے لیے تو رونے لگے ہو تو کہنے لگے تو سمجھ نہیں رہی رو کیوں رہا ہوں کہ بتائیے کہنے لگے میرا سجن تھا میرا دوست تھا اور اس بیچارے پہ چالیس ہزار کا کرزہ تھا مجھے خبر ہی نہیں تھی میں تو رو رہا ہوں کہ بیچارے کو گھار آکے کہنا پڑا ہے اسے بتانا پڑا ہے میں دوست ہونے کا دعویٰ بھی کروں ساتھ بھی رہوں شامیں صبح ہماری کٹھی ہوں اور وہ اتنا دکھی ہو اور اسے گھار آکے منت کرنی پڑے کہ میرے ساتھ تعاون کر کہنے لگے میں اپنی بیوکوفی پہ رو رہا ہوں اتنی قربتیں تھیں اتنا اللہ نے ہمیں ساتھ رکھا تھا اور میں صرف سکھوں میں یار رہا مجھے خبر ہی نہیں رہی بھائی اس قدر زیدہ وہ لوگ اس رشتے کو سمجھتے تھے یہ رسم نہ سمجھا کریں کہ رسومات ہے تو چلو بات ختم ہو گئی اس کو رسم نہ سمجھیں تعلقات کے اندر دیکھیں کہ آپ اپنے ساتھ والوں کے کتنا کام آ سکتے ان کا خیال رکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے انہیں نفع کتنا مل سکتا ہے ہم لوگوں نے جب سے فائدہ لینے کا مزاج بنایا زمانے میں تازگی نہیں رہی حسن نہیں رہا خوبصورتی نظر نہیں آتی جب تک لوگ نفع دینے والے تھے جب تک کسی کا فائدہ کرنے والے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ہر پیڑ پھلدار بھی ہے اور ہر پیڑ خوشبودار بھی ہے ہر درخت سایہ دار بھی ہے جب سے ہم نے نفع لینے کا پروگرام بنایا لگتا ہے ہمارا سایہ چھن گیا ہماری خوشبو رخصت ہو گئی اب ہم پھلدار نہیں رہے کچھ فائدہ دینے کا ارادہ کریں دوسروں کے لیے کام آنے کا مزاج بنائے اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں ایک بندہ کبھی کبھی ملتا ہے اس کو پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے حالانکہ بزرگوں نے یہ لکھایا کہ وہ تو کبھی کبھی آیا ہے کبھی کبھی جو تیرے سامنے رہتا ہے تجھے اس کی قدر کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں تیرا اصل دوست وہی ہے جو تیرے ساتھ رہتا ہے تو نے جب عزت دینی ہو وقار دینا ہو پروٹوکول دینا ہو تو تُو نے سب سے پہلے اسے دینا ہے